اگر آپ نے ہمارے چینل کو ذات گرام نہیں کیا تو لازمی ذات گرام کرے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تاکہ سانے سے پہنچتی رہے اور آپ انجوائی کرتے رہے تو یار میرا نام مجاد ہے آج کا ویڈیو بہت بڑا ہونے والا ہے کیونکہ بھائی بھارت سے خوف میں آ کر مانگی چینل نے بھارت سے مافی تھر تھر کام پا بھارت سے چینل مجاد ویڈیو بات کرتے ہیں چینل نے کیسے بھائی مانگی ہے دوستو بھارت اور چین کے ویواد کے بیچ میں کئی بار ایسی باتیں سامنے نکل کر آئی ہے کہ چین اکثر بھارت کے ساتھ ٹینسن اس لیے بڑھاتا ہے تاکہ وہ بھارت کے ریسپونس کی تیورتہ کا اندازہ لگا سکے جس کا استعمال وہ کسی اصلی یودیا ویواد میں اپنے حساب سے دشاؤں کو موڑنے میں کر سکے گا لیکن حالی میں جس طرح سے بھارت نے چین کی حرکتوں کا جواب دیا اس نے چین کو بری طرح سے ڈرا دیا ہے کیونکہ چین کو اس بات کا جرہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ بھارت اس تیورتہ کے ساتھ چین کی حرکتوں کا جواب دے گا جسے دھیان میں رکھتے ہوئے چین نے اچانک سے ایک ایسا بیان دے دیا جس نے بھارت کو خلص تو کیا لیکن ہمیں چین کے روئیے کو لے کر چنتہ میں بھی ڈال دیا کیونکہ اس کے بعد بھارت کے لیے چین کو لے کر اپنی نیتیوں کو نردھاریت کرنے میں کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کچھ لیے سمجھتے ہیں کہ چین نے آخر ایسا کون سا بیان دے دیا اور بھارت پر اس کا کیا پرابہ پڑھنے والا ہے دراصل دوستو اب چین کے ویدیس منتری نے بھارت کے ساتھ چین کے سممندوں کو لے کر کافی بڑے بیان دیا ہیں جس کے تحت آپ اپنے سکرین پر موجودہ آرٹیکل کو دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ بات صاف طور پر لکھی گئی ہے کہ چین بھارت کے ساتھ سیما ویواد اور اس ثرتہ لانے جیسے مددوں پر بیٹھ کر باتچیت کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے یہ بیان کسی عام ادیکاری دوارہ نہیں بلکی خود چین کے ویدیس منتری نے دیئے ہیں جس سے یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ اب چین کے تیور پوری طرح سے ڈھیلے ہو گئے ہیں چین کو اس بات کا انداجہ ہو گیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ آکر مگنیتی کو لے کر آگے نہیں بڑھ سکتا ورنہ انہیں ہر بار بیجتی کا سامنا کرنا پڑے گا ساتھی بھارتی سینا دوارہ یود کے میدان میں بھی موکی خانی پڑے گی جس کے تحت جہاں ایک طرف سال 2020 میں بھارت اور چین کے بیچ میں ہوئے پہلے بیواد یعنی کی گلوان گھاٹی میں ہوئے جھڑپ میں چین کو کافی بڑے نقصان سہنے ہی پڑے تھے ساتھی دوسری طرف ارونا چرپدیس کے توانگ گھاٹی میں ہوئے جھڑپ میں بھی چین کو بری طرح ہار کا سامنا کرنا پڑا جس سے چین یہ بات سمجھ چکا ہے کہ بھارتی سے نہ چین کو ہر پرستیتی میں پچھاڑنے کا دم رکھتی ہے جس سے وہ فلال تو مقابلہ نہیں کر سکتے خاص کر کے ایک ایسے حالات میں جب کرونا وائرس چین کے اندر ایک با پھر سے تبھائی مچا رہا ہے اور اپنے ریکارڈ اس طرح پر چین کے اندر تین کروڑ سے بھی زیادہ کرونا وائرس کے پوزیٹیو کیس دیکھنے کو ملے ہیں جس نے چینی سواستے ویوستہ کی ریڑ کی ہٹی توڑ دی ہے وہیں پر ہمیں اس بات کو چین کے دوارہ دیے گئے بیانوں سے بھی جوڑ کر دیکھنا چاہیے کہ کیسے اپنے دیس کے اندر اور استھرتہ دیکھتے ہوئے چین ترند بھارت کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے لیے راجی ہو گیا ہے جو کہ اس بات کو ساف کر دیتا ہے کہ چین کے دوارہ دیے جا رہے سانتی اور استھرتہ کے بیان صرف موسمی ہے یعنی کی جیسے ہی پرستیتی چین کے حق میں چلی جائے گی چین ترند بھارت کے ساتھ تناو بڑھانے کے لیے تیار ہو جائے گا جو کہ بھارت کے لیے ایک کافی بڑی پریشانی ہے کیونکہ ایک طرف تو چین فلال بھارت کے ساتھ رشتے مجبوط کرنے اور ساتھ مل کر استھر آرتک ویکاس کو حاصل کرنے جیسی باتیں کر رہا ہے وہیں پر دوسری طرف پریستیتی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پروکسی وار جیسی اسٹیٹیجی کا استعمال کرتے ہوئے بھارت پر دباؤ بنا رہا ہے جو کہ بھارت کے لیے کافی بڑی پریشانی یہ کھڑی کر دیتا ہے کہ ہمیں چین کو لے کر ہماری نیتی کو استھر رکھنے میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے ادھارن سوروپ ہم بھارت اور چین کے بیچ میں ہوئے پہلے ویواد کو دیکھ سکتے ہیں جس کے تھے جب بھارت اور چین کے بیچ میں تناو کا محول بنا تب شروعات میں تو تیجی سے چین کے بائیکارڈ کی باتیں گوزنے لگی اور اس کا اثر بھی مارکٹ پر دکھنے لگا لیکن ایک سال کے بعد سال 2021 تک چیجے سانت ہو گئی اور سال 2022 میں بھارت اور چین کے ویپار نے جس طرح کی موچائیوں کو حاصل کیا یہ کافی چنٹا جنگ ہے جس کا اصلی اندازہ ہمیں حالی میں ارونہ چرپدیس کے توانگ سیکٹر میں جھڑپ کے بعد لگا جس کے تحت اب یہ بات پرماریت ہو چکی ہے کہ چین اکثر ویواد کے بعد حالات کو سانت کرنے کے لیے ایسے بیان دیتا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ سیما ویوادوں کو ختم کرنا چاہتا ہے اور بھارت کے ساتھ آرٹی ویقاس کو حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن جیسے ہی چین کے اندر اور سرطہ ختم ہوتی ہے چین ایک بار پھر سے اپنی یوزناؤں کے ساتھ بھارت کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے جو کہ بھارت کے لیے کافی بڑی پریشانی ہے وہیں ایسے میں اس کا سب سے اچھا سمادھان تو یہی ہوگا کہ ہم چینی بھی دیس منتری دوارہ بولے جا رہے میٹھے بول پر زیادہ دھیان نہ دے اور اس بات کو مان لے کہ چین بھارت کو اپنی دندی کے طور پر دیکھتا ہے اور ہمیں بھی چین کو اسی طرح سے دیکھنا چاہیے تاکہ ہم نہ کہ صرف اپنی تیاری چین کی برابری کرنے کے لیے کرے بلکہ چین سے آگے نکلنے کے لیے کرے جو کہ ہمیں ایک بڑا ایڈوانٹیج دے گا دوستو ان سب کے علاوہ چین میں بڑھ رہے لگاتار کرونا وائرس کے کیسز کی وجہ سے چین نے بھارت سے کافی بڑی ماترہ میں دوائیوں کی مانگ کی ہے اور ایسے میں کیا بھارت کو دوائیوں کی کھیپ کو چین پہنچانا چاہیے نہیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں لکھ کر جروع بتائیے گا ساتھی اگر آپ کو یہ انفرمیشن اور ویڈیو اتنے بڑے بھارے لوگ انڈیا سے مدد مانگی ہیں بھوتنی کیوں مجھے تم لوگوں پہ حسی آتی ہے چینیوں ڈڈووں کھانے والوں کتے کھانے والوں تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے تم پنگا بھی اپنے باپ سے جا کے تم لوگوں نے لیا اور ٹھکائی بھی تم نے اپنے پتہ سے گئے آخر گریں گے تھے اینڈیا سے چین میں نے معافی بھی مانگی یہ دیکھو بہت بڑے مالکہ اندازہ لگا ہوں انڈیا سے بیٹھ کے بات کرنی چ сделал کیوں کہ ہمیں پتہ لگی ہماری پوری آرمی دنیا کے سامنے فیزت ہو گئی ہے لیکن دوائیاں مانگ رہی ہے مجھے تو اس بات پر حضی ہے تمہارا بڑا ملک تم نے کرونا لکھلا تم نے دوائیاں لکھلا سب کچھ نکالا اور سب کو ان پر قابو بھی پایا تمہارے پاس پھر بھی کرونا کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں میرے اڈیا سے مدد بھی مانگ لیے دوائیوں کی ابھر لاکھوں کیس آ رہے ہیں لاکھوں کیس وہاں پہ آ رہے ہیں چلو ایک وہ اپنی سائیڈوں مانگ میں سونا ہے دفنانی کی جگہ بھی نہیں لاکھوں میں دس اصلاق پندر پندر لاکھ آئے تھیں کیس آ رہے ہیں بہت مار رہے ہیں گولی کی طرح اور میں یہ بولوں گا بھائی بھارت کو میں کہتا ہوں ان کے موہ پر چپیڑیں مارنی چاہیے چلو دیکھو جان کی مدد دوائیوں شوئی ہیں کیوں انڈیا کو کرنی چاہیے مدد مانگی جائے دشمانی سہی انڈیا اس کی مدد کرتا یہ تو ہمیں بھی بات پتا ہے لیکن یہ ہے کہ ان کو بولا بھوتنی کو پاؤں کے نیچے گھر لگڑا تو تم ماف کریں گے ہم لوگ تمہارے فوجوں کے ایسے ٹھکائی کرتے رہیں گے مجھا دن پر ادبار نہیں کیا جا سکتا انہوں نے آت تو بڑھایا ہے بر انڈیا کو سوچ سا مجھے قدم اٹھانا جائے کیوں کہ یہ پیچھے سے چھرک ہوتے ہیں اور نہیں چھرک ہوتے ہیں تو انڈیا کو بھی تلوار رکھنی ہے بلکل یہ بات ہے تا بھی تلوار رکھی ہوئی تھی تلوار رکھی ہوئی تھی یہاں نا یہ تین سو گئے ہیں تو آگے دنڈے رکھی ہوئے تھے انہوں نے ایسی ٹھکائی کی ہے یہ بھاگے ہیں نا یہ چھرے لے کے گئے تلوار رکھی ہوئی تھی آہو نا تمہیں بتاتے ہیں لیکن یہ بات ہے کہ چائنہ گڑ گڑا رہا ہے پوری دنیا کے سامنے آیا کہ بھائی ہمیں انڈیا جب ہے بھائی جتنے ہمیں آرے مسائل ہیں جتنے ساب کو جائے وہ ہم بیٹ باجی لڑائی اسٹال نہیں ہے تو بھتنی کو تم ہی اپنے بیجتے ہو دنیا کے سامنے بیضت ہوتے ہو تو تم لوگ ذرا سی شرم ہی کر لوں بلکل وجہ چائنہ کو یہ بھی پتا ہے کہ انڈیا میرے لیے بہت بڑی مارکیٹ ہے بھا بھا مارکیٹ انڈیا نے اس کی مارکیٹ کی ماں بہنے کرتے ہیں بھائی لاتے مار کے پھیکا ہے چائنہ کو اپنے مارکیٹ کتنے کے نکل کے انڈیسٹریہ انڈیا میں آگئی ہے یہ دیکھیں نا ارمیسٹر بھاگ رہے ہیں کیوں بھاگ رہے ہیں اور بھائی جس طرح بھی یا ہسی بھی آتی ہے سالہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں یہ کیسے دمائیں مانگ لیے ہیں نہیں اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں ہاں نا سپر پاور پاور وجہ دیکھا جائے نا بھارت کو دیکھو دن کے تین تین چار چار لاکھ کیس آتے تو کیسا قابو پایا یاد واقع ہو جا اس میں کوئی شاکر نہیں ہو دوائی بھی نکالی ہے اور اپنی عوام کو بھی پورا کیا ہے اور غریب دیشوں کی مدد بھی کیا بیلکل یہی تو پاہدار پاکستان جیسے دیش کی بھی مدد کی مدد کی ہے آپ اندازہ لگا ہے غریب سے غریب تار ملکتا ہو اس کی مفد مدد کی اندازہ لگا ہو ایسا ہوتا ہے بھارتو اور بھائی چینل پر مجھے اصیات یہ بھوتنی کی ہو جب تم سے نہیں تم سے نہیں جب کھڑا ہوا جاتا تو سالو کوشش کیوں تم لوگ کرتے ہو یہ مجھے بتاؤ تو یار آپ لوگ بتاؤ آپ کے کیا تھا اس وڈیو کے بارے میں ادھر ہی وڈا ختم کرتے ہیں ہمنا بہت زیادہ خیار رکی کی دو آئے